مرسی ٹی وی پیغام رحمت رائے نہیں جا سکتا اور گیپ گیپ کر کے ڈالیں دو ادھر دو ادھر دو ادھر تاکہ وہ لوگ مستی نہ کریں تو اس طریقے سے کریں گے تو فائدہ ورنہ کیا ہوگا اگر الگ سے ان کی سب بنا دیں گے تو وہ صرف مستی کرتے رہیں گے اور بچے اگر آ رہے ہیں تو بچے روئیں گے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماں لے کر آتی تھی بچے روتے بھی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سنکا نماز کو ہلکی بھی کر دیتے تھے تو پتہ یہ چلا بچے مسجد میں آئیں گے بچے روئیں گے آج وہ رو رہے ہیں تو آگے چل کے یہی نماز ہی بنیں گے تو مسجد سے ان کو ہٹانا نہیں ہے اب صف میں کیسے کھڑا کیا جائے اس کے لئے حکمت اپنانی پڑے گی وہ اگر آگے آگے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ وہ گیم چھوڑ کر آئے ہوئے موبائل چھوڑ کے آئے ہوئے کھیل چھوڑ کے آئے ہوئے تو آخر آئے تو ہاں محنت کر کے آئے ہیں تو ان کو عزت ملنی چاہیے ان کو حق ملنا چاہیے پہلے آئے پہلے پائے لیکن یہ رہے کہ امام کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سمجھدار لوگ ہونی چاہیے کبھی کچھ ہو جائے تو وہ امام کی جگہ لے سکے تو الگ الگ کر کے باکس بنا بنا کے ڈالیں گے ہر صف میں تو آسانی ہو جائے گے اور وہ مستے بھی نہیں کریں گے حضا مائن بھی واللہ وعالم اس سوا اسی طرح بچے بعض دفعہ بہت زیادہ شرار کرتے ہیں تو ایسے میں بعض لوگ ان کو مارتے بھی ہیں اور مسجدوں سے بھگا دیتے ہیں تو کیا یہ عمل ہمارا درست رہے گا بچوں کو تو مسجدوں سے بھگانا نہیں شاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے لوگوں کو مسجد میں لے کر آتے تھے سنو نسائی کتاب التطویق حدیث نمبر 1141 اس کے اندر آپ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب یعیشہ کی نماز میں مسجد کے اندر آئے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کری کر آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گیا تو وہ پیٹ پر آ کر بیٹھ گئے یعنی امام صاحب کے پیٹ پر بیٹھ گئے تو اب کوئی امام صاحب اپنی بیٹا بیٹی کو لے کر آئے تو لوگ امام ہی کو نکال دیں گے اور ان کے بچے کو الگ نکالیں گے اور کتنے متولی صاحب تو ایسے ہاں کتنے لوگ ایسے گھور کا دیکھتے رہے اے کون ہے کس کا پیٹھا ہے کہاں لایا ڈنڈا مار کے بھگاتے ہیں تو یہی بچے آگے چل کے بولتے ہیں مار رہے تو مسجد میں نہیں جانے گا تو مسجد سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ پھر متولی صاحب کو چڑھاتے رہتے ہیں آ رہے ہیں ڈنڈا والے تو بچوں کی تربیہ صحیح نہیں اپائے گی پیارے انداز سے کرنا ہے متولی صاحب کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی آج چوکلیٹ ملے گا سب کو کون اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں کس کی نماز اچھی ہوگی حوصلہ افضائی بہت ضروری تو اس حدیث سے کیا ملا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گیا تو وہ پیٹھ پر آ کر بیٹھ گئے سننے سے یہ والی حدیث لمبا سجدہ ہوا ایک صحابی تیز شداد رضی اللہ ان کو رہا ہی نہیں کیا تو سجدہ ہی میں اٹھ کے تاک لیا اب آپ لوگ مت تاکیے گا کہ امام صاحب لمبا سجدہ کائے کر رہے ہیں اور پھر وہ سجدے میں چلے گیا تو ان کو اتمنان ہو گیا کہ چھوٹے میاں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو چھوٹے بچے ہیں چاہے حسن رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بچے تو بچے ہوتے ہیں جب نماز ختم ہوگے تو لوگوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا نوازہ اس نے مجھ کو سواری بنا لی تو میں نے ایسے چھوڑے رکھا ایک بچے کی وجہ سے سجدہ لمبا ہو رہا ہے اور آپ بچے کو مسجد سے بھگا رہے ہیں بچے کے رونے کی وجہ سے نماز ہلکی ہو رہی ہے اور آپ بچے کو مسجد سے بھگا رہے ہیں کیسی تربیت کر رہے ہیں تو اس لیے مسجد کے ذمہ داروں کو چاہیے کہ بچے کو مسجد سے نہ بھگائے پیار محبت کے ساتھ اور وہ بچے ہیں مسجد ہی کریں گے تو کیا بڑھے لوگ کریں گے نوجوان لوگ کریں گے پھر ان کو نہیں معلوم ہے پھر جب معلوم ہو جائے گا تو الحمدللہ پابند ہو جائیں گے تو ان کو سکھانا پڑے گا اگر ان کو بھاگاتی رہیں گے تو کب سکھیں گے وہ اس لیے نصیت ہے مسجد کے ذمہ داروں سے کہ پیار سے ان کے ساتھ رہیے پیارا انداز ہمارا ہونا چاہیے سمجھائیے ضرور مارپٹ نہ ہو تو اس طریقے سے سمجھائیں گے تو انشاءاللہ دیرے دیرے وہ سمجھ جائیں گے حاضر مائندی واللہ وعالم بس سوال مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں جزا کرنا ہوگا